اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو بہت مزدار جوسی اور کس بھی قسم کی چکن ملائی بوٹی بنانے کا طریقہ سکھائیں گے یہ اتنی سوفٹ اور نرم ہوتی ہے کہ مو میں ڈالتے ہی گھول جاتی ہے اور جو اس کو ایک بار کھاتا ہے وہ بار بار مانگتا ہے تو مزدار سی چکن ملائی بوٹی بنانے کے لیے آپ نے ہماری ویڈیو کو انترک لازمی دیکھنا ہے اور تمام سٹیپس نوڈ ڈاؤن کر لینا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل ایکن کا بٹن دبانا نہیں بھولنا سب سے پہلے آپ نے چکن کا تھائی کا بولنس لینا ہے اس کو بٹر فلائی بھی کہتے ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے دھو لینا ہے چکن بولنس کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد آپ نے ایک ادت کپڑا لینا ہے اور اس کو بچھا لینا ہے اور اس کے پر ساری ملائی بوٹی کے پیسز آپ نے ایک ایک کر کے رکھ دینے ہیں جس طرح سے ہم رکھ رہی ہیں یاد رہے کہ آپ نے کپڑا پنکے کے نیچے پھلانا ہے اور چکن بھی پنکے کے نیچے رکھنا ہے تاکہ چکن کو ہوا لگتے رہے اور چکن فریش رہے اور آج کل گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے تو آپ کوشش کریں اس کو روم کے اندر اے سی کے اندر رکھیں جب تمام چکن بولنس آپ اس طرح سے پھیلا لیں تو پھر اس کے اوپر نمک چھڑک لیں آپ حضب زائی کا نمک چھڑک سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ کم پسند کرتے ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے تمام بوٹیوں کے اوپر آپ نے اچھی طرح سے نمک سپنکل کر دینا ہے نمک اچھی طرح سے سپنکل کرنے کے بعد آپ نے اس کو پندہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ چھکن ڈرائے ہو جائے اور نمک اچھی طرح سے اس پر چھپک جائے اس کے بعد آپ نے دو سو گرام کریم لے لینی ہے آپ کسی بھی برینڈ کے لے سکتے ہیں ہم نے ملک پیک کیلئے کریم کو آپ نے ایک برطن کے اندر نکال لینا ہے اس کے بعد دو چائے کے چمچ وائٹ پیپر اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے بعد ایک چائے کے چمچ آپ نے کالی میرچز کے اندر ایڈ کر دینا ہے یہ اوپشنل ہے کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے اس کے بعد آپ نے دو سو گرام ہری میرچ لے لینی ہے اور اس کو اس طرح سے لمبا لمبا کٹ لینا ہے اور تمام بیچ بیچ میں سے نکال دینا ہے اور ہری میرچ کو اچھی طرح سے آپ نے چوپ کر لینا ہے ہری میرچ چوپ کرنے کے بعد آپ نے وہ بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس تمام مکسر کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکسر کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے تمام چکن بونلس اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے ہاتھ کی مدت سے ہلاتے جانا ہے مکس کرتے جانا ہے اچھی طرح سے چکن ہمارا کریم کے مکسر کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لئے فریچ کے اندر رکھ دیں گے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے چکن کو ہم نے فریچ کے اندر سے نکال لیا ہے اب اس کے اندر دو کھانے کے چمچ لسندرک کی پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور تین عدد نیبو کاٹ کے وہ بھی اس کے اندر نچوڑ لیں گے آپ نیبو کی جگہ سرکہ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لسن ادر کی پیسٹ اور نیبو آپ نے کریم کے اندر پہلے نہیں ڈالنا کیونکہ کریم موسٹلی پانی چھوڑ جاتی ہے یا پتلی ہو جاتی ہے جس کیا سے وہ چکن کے اوپر اچھی طرح سے جل نہیں کر پاتی تو گائز چکن پر ہمارا اچھی طرح سے مسالہ لگ چکا ہے اب اس کو ہم کم از کم دو گھنٹے کے لیے مزید میرینیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے دو گھنٹے ہو چکے ہیں چکن کو ہم نے فریج میں سے نکال لیا ہے اب ہم اس کو سکھوں پر پھروکے آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے چکن کے بوٹی کا جو پارٹ ہے وہ سب کی فیسنگ ایک ہی طرح سے رکھنی ہے ہارٹ پارٹ اوپر رکھ لیں اور سوٹ پارٹ نیچے رکھ لیں اب ہم ملائی بوٹی کو گریل کرنے کی طرف چلتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئلے آپ کے بڑی درمیانی ہلکی آنچ پہ ہوں تاکہ آپ کی چکن ملائی بوٹی جلے نہ ہر دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے سیخوں کو پلٹتے رہنا ہے تاکہ ایکولی یہ گریل ہو سکیں آپ ملائی بوٹی کو ہارف ڈن کر کے بھی اتار سکتے ہیں تاکہ جب گیسٹ آئے آپ کے تو آپ اس کو دوبارہ سے گرم کر کے سرف کر سکیں یاد رہے کہ کوئلے آپ کے درمیانی آنچ پہ رہنے چاہئے اور ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہئے نیچے تاکہ آپ کی تمام ملائی بوٹییں ایک ہی طرح سے گریل ہو سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ملائی بوٹی کا رنگ براؤن ہو چکا ہے اور یہ بہت کرسپی سی نظر آ رہی ہے اس کو اب ہم ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ملائی بوٹی بہت ہی سوفٹ اور جوسیز ہی بنی ہے اور اس کی خوشبہ بہت مزیدار آ رہی ہے گائز آپ نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کرنا ہے اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتانا ہے کہ آپ کی چکن ملائی بوٹی کیسی بنی ہے اور اگر آپ کو کی مسئلہ جب تشواری پیش آئے تو آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے ہم آپ کو لازمی رپلائی کریں گے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کا بٹن تپانا نہ بھولیں ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں شبہ خیر اللہ حافظ